پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے ان دو مشہور ہستیوں کے بارے میں آپ صاحب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ دونوں باپ بیٹے حمزہ شہباز اور شہباز شریف آج عدالت نے جو ہے ان کو منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سولہ عرب روپے کا جو ہے ان کی اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے اور خان صاحب ہر تقریر میں یہ ذکر کرتے رہے کہ ان دونوں باپ بیٹے کی اوپر منی لانڈرنگ کے سوئر قسم کے کیسز ہیں اور جس دن ان دونوں باپ بیٹے پر فرد جرم آئی دونی تھی اسے دن رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور خان صاحب کو ہٹایا گیا اور پھر اس شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا اور پوری کوشش کی گئی حمزہ شہباز کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کی وہ انہوں نے بنایا بھی لیکن بعد میں پھر یہ ہٹ گئے جب یہ بیس سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہوا تھا یہ ہارے اور پھر یہ حمزہ ککڑی اس نتیجے میں نکلا یہ وہ بدنامہ زمانہ این آر او ہے جو خان صاحب نہیں دے رہے تھے خان صاحب اپنی تقریروں میں اکثر کہتے رہے ہیں کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا کہ ان کو جو ہے وہ این آر او دیا جائے اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ ختم کی جائیں اور خان صاحب جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے ان کو این آر او اور پھر عالمی ایک سازش ہوتی ہے باہر سے ایک خات آتا ہے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق مل کر جو ہے وہ سازش کرتے ہیں لوگوں کو خریدتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا جس دن سزا ہونی تھی اسی دن ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور جو ان کے منی لانڈرنگ کے آپ کہہ لیں کہ جو انویسٹیگیشن ایک آفیسر تھے ایف آئی اے کے ڈیریکٹر ڈاکٹر ریزوان ان کا جو ہے وہ اچانک سے انتقال ہو جاتا ہے جی ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا پھر ان کے جو منی لانڈرنگ کے وہ جو گوا تھے تین لوگ ان تینوں کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ بھی تین مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یہ وہ بیسیکلی پیارے پاکستانیوں ثبوت ہیں یہ جواب ہے یہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا این آر او وہ یہ این آر او تھا جو آج ان لوگوں کو دے دیا گیا ہے نانی مریم کو ایک ہفتہ پہلے ہی جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے اس کو پاسپورٹ بھی واپس مل گیا ہے اس کا بھی کیس ختم کر دیا گیا جو اس کو آٹھ سال کی سزا ہوئی تھی وہ اس میں بری ہو گئی پاسپورٹ بھی اس کو واپس مل گیا ہے وہ چھوٹی سی سرجری کرانے لندن بھی پہنچ گئی ہے دیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ جب ان پہ کیس چل رہا تھا دونوں باپ بیٹوں پہ تو ایک تو یہ عدالت نہیں آتے تھے کہتے تھے جی ہمیں کرونا ہو گیا ہے کرونے سے جان چھوٹی جی تو ہماری کمر میں دردیں شروع ہو گئی ہیں اس سے جان چھوٹی پھر یہ ایمبولنسمن انہوں نے آنا شروع کر دیا جی ہم چل نہیں سکتے پھر عالمی سازش ہو گئی وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب اس کو عدالت بلاتی تھی تو یہ کہتا تھا جی میں تو وزیر اعظم میرے کوئی ٹیم ہی نہیں ہے آج میں ادھر سلاب زدگان کو ملنے جا رہا ہوں آج میں فلانے دورے پہ جا رہا ہوں آج میری فلانی جو ہے وہ مصروفیات ہیں یہ گئے ہی نہیں ہے بالکل عدالت میں اور آج عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ بھی سنا دیا اور ان کو جو ہے وہ بری کر دیا یہ پاکستان کا نظام ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اس نظام کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا جو ایک اماندار لیڈر تھا صادق اور امین جو لیڈر تھا اس کو باہر نکال دیا اور وہ چور جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا جن کو سزائیں ہونے والی تھی ان کو وزیر اعظم بنا دیا چیف منسٹر بنا دیا اور ابھی بڑے جو اب وہ نعرے مارے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی جانب سے بھئی دیکھ لیں سچ اور حق کا فیصلہ ہو گیا ہے خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو یہ لوگ شور مچاتے ہیں یہ لادلہ ہے ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اب یہ دیکھ لیں حق اور سچ کی جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے اب جب اس طرح کی بغیرتی چلے گی ملک میں تو ملک نے کہاں جانا ہے اور اگر آپ اس پہ تھوڑا سوچو بیچار کریں گے کڑیوں کو آپس میں ملائیں گے تو یہ ساری کڑیاں پیچھے ایک ہی شخص ہے جب وہ جا کے ملتی ہیں اور وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ شخص کون ہے اب یہ کلپ میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک صاحب ریٹائیڈ آرمی کے وہ کہہ رہے تھے اس شخص نے جو ہے نا ملک کو بیچ دیا ڈالروں کے ڈالر لے کے پاکستان کو جا ہے وہ بیچ دیا اس شخص نے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ آرمی کا ریٹائیڈ آفیسر تھا وہ کہہ رہا تھا اس شخص نے جا ہے وہ پاکستان کو بیچ دیا ڈالروں کے بدلے اب جب اس طرح کے چور جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ان دا فس پلیس اب دیکھیں کہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ان حالات میں ہے اور دوبارہ انہی کو حکومت دے دی ہے رانہ سنا اللہ اس کو وزیر داخلہ بنایا ہوئے شباز شریف وزیراعظم بنا ہوئے نواز شریف باہر سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے جس کو آٹھ سال کی سزا ہوئی تھی وہ پاسپورٹ لے کے لندن چلی گئی ہے زرداری دبائی بھاگ گیا ہے اور ملک میں جو ہے وہ سلاب اس سے جو ہے وہ عرب روپے کا نقصان ہو گیا پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے آپ کہہ لیں اس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ڈیتھ ہو گئی لوگ لا پتہ ہو گئے لوگوں کے گھر گر گئے مال مویشی جو ہے وہ ڈوب گئے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں بس مافیاں شافیاں چل رہی ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ بندہ ایسی سیچویشن میں اب یہاں پہ کیا کرے یہ انقلاب کے علاوہ میری نظر میں پچھلے چھ سات سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں ان سارے معاملات کو بڑا کلوز لی انقلاب کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس ملک کا اس ملک کی ترقی کا آپ کہہ لیں جب تک انقلاب نہیں آئے گا اچھے لوگ شریف لوگ اماندار لوگ انٹیگریٹی والے لوگ اوپر نہیں آئیں گے یہ ملک کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا نواز شریف جیسے بندے کو تین بار ملک کا وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے کیا اس کی آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن تھی اس کی کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا زرداری کی کیا کوالیفیکیشن تھی اس کو ملک کا صدر بنا دیا جاتا بندہ حیرانگی ہوتی ہے لوگ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں ملک کے ساتھ بنگلہ دیش کو ہم سے علاق ہوئے 51 سال ہو گئے ہیں وہ کتنا ترقی کر گیا ان کا ٹکا اتنا بارہ ہو گیا ہمارے روپے کے مقابلے میں پچاس ہرپ ڈالر سے زیادہ ہے کہ ان کے فوران ریزرز ہیں اور ہم یہاں پہ ساڑھے آٹھ پہ بیٹھے میں ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں کچھ یہ لوگ کھا پی جائیں گے کچھ کی کچھ چیزیں یہ امپورٹ کریں گے اور یہ فوران ریزرز بھی ختم ہو جائیں گے پھر مانگنے تانگنے کے لیے جائیں گے اور ایک بند آل ریڈین لوگ نے مانگنے تانگنے کے لیے بیج دی ہے وہ جو باہر سے آیا تھا پائن سال کے بعد مفرور اشتیاری ساگڈار وہ امریکہ چلا گیا جی سرکاری دورے پہ وہ وہاں پہ جا کے آئی ہیں میں فور ورلڈ بینک سے ڈیلیں کر رہا اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملکہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ